بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین علم السادس صاحب نے لبیک مارچ میں یعنی لبیک یا صاحب القرآن مارچ میں ایک خوبصورت انداز میں ایک بات بتائی آرمی چیف صاحب کے حالے سے کہ آرمی چیف صاحب جب آرمی چیف بنے جنرح آسم نیر صاحب تو ان کو کہا گیا آپ نے دیکھا گا کہ بڑے بڑے علماء کرام جو تھی انہوں نے بھی اپنے پیغام میں اپنی سپیچ میں مبارک بات دی اور دعائیں کی اسی طرح سے جب آرمی کی طرف سے کچھ لوگ بھیجے گے علماء صاحب 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 کی طرف یا اور بھی لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ آپ آسم نیر صاحب کو مبارک بات دیں تو علماء صاحب صاحب نے کہا کہ نہیں یہ مبارک بات ان کا میرے اوپر ادھار ہے اگر یہ وہ ادھار چکانا چاہتے ہیں تو وہ جو قرآن مجید کی گستاخی ہوئی ہے جن گستاخوں نے گستاخی کی ہے تو وہ ان کو جواب دیں تب جا کر ہم ان کو مبارک بات دیں گے اس طرح سے ہم مبارک بات نہیں دے سکتے یہ دو ٹوک الفاظ میں علماء صاحب 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 نے اپنا موقف جو تھا وہ قوم کے سامنے رکھا اور قوم کو یہ جو موقف ہے یہ بتایا اور علماء صاحب 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 نے چنہ آسم نیر کے حوالے سے بھی یہ جو راستہ قوم کو بتا دیا یہ تین عاظرین ہم ترین اپ ڈیٹ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ